اگر آپ کے گھر میں آدھا کلو دودھ اور بچوی کچھ بریڈ پڑی ہے تو اس سے بنائیں مزدار سا یہ پیٹھا سا ای ڈیزرٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار دودھ اور بریڈز کا اتنا مزدار میٹھا کہ جاتے ہی موں میں گھل جائے گا اتنا مزدار اتنا کریمی یا ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہوگا کھانے میں بھی اتنا مزکا ہوگا اور دیکھنے میں تو آپ کو پتہ لگ ہی رہا ہوگا کہ کتنا مزدار ہے تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو برانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے بریڈ کے سلائسیز جس کے کورنرز ہم ریموو کر دیں گے کورنرز کو آپ لازمی ریموو کر دیں گے نہیں تو آپ کو جو مٹھا ہے وہ اچھا نہیں بنے گا اس کو ہم ویسٹ بلکل میں نہیں کریں گے اس کے ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے جو کہ بہت سی ریسیفیز میں کوٹنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں آپ نے جتنے بھی بنانے ہو اتنے آپ ریڈ کے سلائسیز لے لیجیے گا پہلے اس کے کورنرز ریموو کر دیں گے پھر سینٹر سے اس کو کٹ لگا کر اتنے اتنے پیس کے بنا لیجیے گا اب میں ایک بال میں نے لی ہے تھوڑی سی کریم اگر آپ ویپنگ کریم لینا چاہتے ہیں تو وہ لی لی جیے گا میں نے ڈیری کریم جو کہ ملک پیک کی یہ کسی بھی بریڈ کے ملتی ہے تو آپ وہ لی لی جیے گا اس کو ہم تھوڑا سا ویپ کر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ مشین نہیں ہے تو وہ ہینڈ بیٹر کی ہلپ سے بھی آپ کر سکتے ہیں بس ہم نے اتنا کرنا ہے ایک ہلکی سی کریم فلفی ہو جائے اس کے اندر شگر پہلے سے ہوتی ہے اس لیے ہم اس میں مزید شگر ایڈ نہیں کریں گے اب ایک بریڈ کا لیں گے ٹکڑا اس کے اندر ہم لگائیں گے اور دوسرا بریڈ کا ٹکڑا اس کی اوپر کور کر دیں گے اس طرح سے رکھ دیں گے اس کے اندر ہم کورن فلور کا مکسر بھی بنا کر لگا سکتے تھے لیکن اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اس لیے اگر ہم ٹائم کی بچت کرنے کے ساتھ ساتھ مزیدار سا میٹھا بنانا چاہتے ہوں اگر مہمانوں کو جلدی جلدی سے آپ نے عید کے لئے کچھ بنا کر کھلانا ہو اگر اچانک سے آ جائیں تو یہ بنا کر کھلائی یقین کرے بہت ہی پسند آئے گا دوسرا طرف لیتے ہوں ایک پین جس میں میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً آدھا کیرو دودھ اس کو ہم بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور ایک پلیٹ میں ہم لیں گے تقریباً ایک کپ نورمل ٹمپریچر کا دودھ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کسٹرڈ پاودر کے جو مرضی فلیور کے آپ بنا لیں جو بھی آپ کو پسند ہو دو الائچی لوں گی میں نے دو الائچی لی تھی جس کا موں کھول کر میں نے دودھ میں ایڈ کیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب جب تک دودھ میں بوائل نہیں آجاتا تب تک ہم نے اس میں نہیں ایڈ کرنا کچھ بھی چینی ایڈ کر لیں گے اس میں تقریباً پانچ ٹیبل سپون آپ اپنی مرضی کے مطابق میٹھا کام بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار یہ میٹھا بن کر ریڈی ہوتا ہے جب دودھ میں موائل آجائے تب ہم نے جو کسٹرڈ پاودر مکس کر کے رکھا تھا دودھ میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آجتا سے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور چمچ کو ہم نے حلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں لام ستا بنے صرف ہم نے ایڈ کرنے کے بعد چار سے پانچ مینٹ کے لیے مزید اس کو لو فلیم پر بنانا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو پتلا پتلا سا اپنی سرونگ میں ایڈ کرنا ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ خود ہی گھڑا ہو جائے گا تین سے چار مینٹ پکانے کے بعد ہم نے اس کو فلیم کا بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا کر لینا ہے تو ماشاءاللہ سے اب ہمارا جو ڈیزرٹ اب بلکل ریڈی ہونے والا ہے تھنڈا کر لیا تھا اس کو ہم نے فریج میں نہیں رکھا تو نورمال پنکے کے نیچے ہم نے اس کو رکھا تھنڈا کر لیا تھا اب اس کو میں ایک مئیرنگ کپ میں ایڈ کروں گی اور اس کو اوپر سے ہر طرف سے کوٹنگ کرلوں گی پور کرلوں گی کٹی بھی بیدام سے ہم اس کی گانشنگ کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ماشاءاللہ سے ہمارا ڈیزرٹ بلکل ریڈی ہے اس کی پور گلاب کی پتیاں بریک بریک چھوٹی چھوٹی بلے توڑ کر ایڈ کر لیا جو کہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں یہ دیزرٹ آپ کو کیسا لگا ہے مجھے بتائیے گا کمنٹ میں اگر آپ کو ریس پی اچھی لگی ہو لاجوہ پاکان کو سبکرائب کر لیں فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ ٹل دن اپنا بہت سارا خیال لگے گا اللہ نکمان